تو صاف دھان انڈیا اور یہ جام ہمارے عجیز دوست آریان کی شاندار شہادت کے نام یہ غلط بات ہے ایک تو تیری یہ بیچلر پارٹی اور وہ بھی ممبے میں ہے چراب ہے شباب ہے بھریا شباب نہیں ہے کیونکہ تیری قسمت خراب ہے چھوڑو یار ایٹم گرل کی بات کر دیو میں دکھاتا ہوں تمہیں اصلی مچا یہ تو سبھی گواروں کا پہلا خواب تیسی شباب ہی شباب دیکھو کیا لائے بھائی یہ دیکھو کیا لائے بھائی مرمہ مرمہ خستان اوہ اوہ رکھ 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 پیچھے کر یہ بھائی یہ تو بھابی ہے ہاہی آئی ہے سمدھی جی کہ یہ کیسے آناوہ سب خریعتو ہے خریعتو ہے خریعتو ہے جو آپ کی بیٹی کی کرتو تھے ہمیں سمیں رہتے ہی پتہ چل گئی بہنہ بہت بڑا انرث ہو جاتا کیا مطلب ہے آپ کا ایسی لکی سے آپ میرے بیٹی کی شادی کروا رہے تھے شرمانی چاہیے آپ لوگ کو شادی کا بندھن جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کا معاملہ اتنا ہی ناظر ہے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شادی بیعہ کے معاملے میں بے اہم ہوتی ہیں لیکن یہاں تو توفان آیا ہوا تھا شادی کی تیاریوں کے بیچ ہونے والی دلھن یعنی جوہی کی کچھ ایسی تصویریں لڑکے والوں کے ہاتھ لگی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ظاہر ہے اپنی ہونے والی بیوی اور بہو کی اشلیل تصویریں دیکھنے کے بعد کون یہ شادی کرے گا لڑکے والوں میں غصہ اس بات کا بھی تھا کہ ایک چریترہین لڑکی دھوکے سے ان کے پریوار میں بیاہی جا رہی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ سیدھی سادھی لگنے والی جوہی نے ایسا کیوں کیا جوہی کا پریوار کافی شریف مانا جاتا تھا اور دیکھنے سننے میں جوہی بھی اچھی تھی تو کیا جوہی کا کوئی اور روپ بھی تھا جس سے اب تک سب انجان تھے یا سچائی کچھ اور تھی آئیے دیکھتے ہیں بز آگے کیا آ رہا یہاں پر کچھ نہیں سر ہم تو بس کچھ نہیں تو یہ کیا ہے سر وہ سر بس زہرا صاحب تو سر سیگریٹ اچھا یہ بھو صرف سیگریٹ کی ہے کشار نہیں ہوتی تمہیں کالن میں نشا کرتے ہوئے سنجے تم تم تو جوہی کے اچھے دوستو نا اسے تم سے یہ امید نہیں تھی سر جوہی جوہی کیا ہوا اتنے گسے میں کیوں ہے بلا اسے ابھی کیا ہوا پاپا سنجے آج کے بعد نا تم اسے کبھی ملو گی نا اسے بات کرو گی نا کالج میں نا باہر سمجھے پاپا سنجے سے تمہیں ایک مہینہ پہلی دوستی توڑ لی ہے اب ہم ملتے بھی نہیں ہیں نا ہی بات کرتے ہیں پروفیسر شرما کافی پروگرسیو آدمی تھی لیکن کسی بھی اچھے ٹیچر یا پروفیسر کی طرح نوجوانوں کو یوں بہکتے دیکھنا ان سے برداشت نہیں ہو وہ جانتے تھے کہ سنجے کے ساتھ ان کی بیٹی جوہی کا رشتہ دوستی سے کہیں زیادہ ہے اس لئے انہیں اور بھی زیادہ افسوس ہوا انہیں ڈر تھا کہ سنجے جیسے بری عادتوں والے سنگت کی سنگت کا غلط اثر ان کی بیٹی پر نہ پڑے لیکن جوہی شاید سنجے کو پہلے ہی پہچان چکی تھی اس لئے وہ سنجے سے اپنا رشتہ پہلے ہی توڑ چکی تھی اپنی بیٹی ہو یا کالج کا کوئی اور سنجے پروفیسر شرما کے اصول اور کنسرن ہر کسی کے لیے ایک جیسے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کالج جسیپلین کے معاملے میں کتنا سخت ہے مگر ان لڑکوں نے جوگلتی کی ہے وہ مافی کے قبل نہیں گا پروفیسر شرما آپ بتائیں ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے یہ تینوں لڑکے ایک خالی کلاس رون میں چھوپ چھوپ کر نشا کر رہے تھے سنا آپ نے پروفیسر شرما جس کے بارے میں باتا رہے وہ نشا ہے اور گیر کانولی مجھے نے ایکسپل کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا چانہ نہیں پینسیپل صاحب ہم مانتے ہیں کہ ان لوگوں سے گلپی ہوئی ہے لیکن اس کے لیے اتنی بڑی سزاں پینسیپل صاحب اکسیل کے فیوچر کا سوال ہے جانتا ہوں اور ان کے فیوچر کا بھی خیال رکھا ہے اس لئے پولیس میں کمپلین نہیں کیا اور ایم ریلی ویری زوری ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے میرے کالج میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے یہ کیا باتتمیزی ہے باتتمیزی تُو نے ابھی ہماری باتتمیزی دیکھی کار ایسے میرا باپ بہت تمیز والا ہے بڑی تمیز کے ساتھ عزت آرہی ہے اس نے ہمارے اب ہماری بار تُو بس دیکھتی جائے ایم تیرے ساتھ کیا کیا کار دیکھے رہا سنجھو اٹھا لے چل اس کو بڑا یہاں بھی آگیا یہ چل نکل ابھی تو ہمیں جا رہا ہوں لیکن اپنا بدلہ لے کے رہوں گا یہاں رہا ہے جو ہی چو ہی کیا ہوا بیٹھا بابا بابا جی تو چاہتا ہے کہ ہاتھ بہتور دالوں بابا بابا ہاتھ تو لگ جائے جے بیٹا گصہ تو مجھے بھی آتا ہے لیکن اس سمیں میں ٹھنڈے ڈیماغ سے کام لینا ہوگا پر پاپا جی اس طرح تو جوہی کے اوپر ہمیشہ ہی خطرہ بنا رہے گا جو انہوں نے آج کیا ہے وہ دورہ بھی تو سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے پلس کے پاس ضرور جانا جائے کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو بہو جوہی کو سنجا جیسے لڑکے سے بچانے کے لیے اس کی ماں کی زد پر مہراشر کے پونے شہر میں اس کے بوہ اور پوپا کے پاس بھیج دیا گیا پونے کے ہی کے اچھے کالج میں اسے داخلہ بھی مل گیا اور اسی دوران جوہی کی زندگی میں آیا ایک اور دوست عشرت جوی سوکر کیلہ کیلہ چوٹو مجھل نیا آہ پاہ نیا نیا ایک کافی ایک چھای ایک کافی ایک چھای ایک کافی ایک چھای چھوٹو میں نے تو کافی مانگی تھی چھائی کیوں لیایا کیونکہ میری چھائے وہاں ہے یہاں کی پافی اوہ سیر فاً میں اعتقد نہیں گے کہ یہ شکریہ گے ویدی اجی کافی مجید آپ کام کام ڈاکی مجید 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 اسے ارل اب مجید نہیں چاہی نہیں ہے ملکہ کافی ہے کافی ہے گوہ ملکہ نہیں پیچھا ملکہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں چپل نے چپل کیا وہ اس مطلب ہے اج Hmmm اہ اس جب چلے وقت کے ساتھ جوہی کی بری یادیں دھنڈی ہونے لگا کالج کے آرگن کے روپ میں اسے ایک بہت اچھا دوست مل گیا تھا ایک ایسا دوست جس نے اس کی کھوئی ہوئی مسکراہٹ اسے واپس لٹا دی تھی میڈم چاہی سر کھو لیکن کیا انجام ہونے والا تھا اس دوستی کا کیونکہ جوہی سنجے کے روپ میں ایک بار پہلے بھی ایک غلط دوست کا چناب کر چکی تھی تو کیا اس بار اس کا چناب صحیح تھا ہائے کہا تھے تم تمہیں پتہ ہے ایک گھنٹے سے انتظار کر رہی ہوں کانٹین میں چاکے میں نے کافی بھی پی لی شاہدی کرو گی مجھ سے کیا شاہدی شاہدی کرو گی مجھ سے پر آرین تم مجھے جانتے ہی کتنا ہوں اتنا جانتا ہوں کہ تم سے پیار کر سکوں اور تمہیں لگتا ہے اتنا کافی ہے آرین تم میرے پاس کے بارے میں نہیں جانتے اگر جانتے ہوتے سن میں تمہارے پاس کے بارے میں کچھ نہیں جاننا چاہتا میں جاننا چاہتا ہوں تو ہمارے پریزن اور ہمارے فیوچا کے بارے میں جو میں جانتا ہوں کہ بہت ہی ایکسائٹنگ ہونے والا ہے پر آرین میرے لئے یہ سب امپورٹنٹ ہے مومبای میں میرا ایک بایفرین تھا سنجی اسے بریک اپ ہونے کے بعد ہی میں یہاں پونے آئی کی کیا میں تمہارے بریک اپ کی وجہ جان سکتا ہوں سنجی نے سنجی نے مجھے کس کرنے کی کوشش کی وہ بھی اپنے سب ہی دوستوں کے سامنے سب شو آف کرنے کے لئے دمت سب دوستوں کے سامنے that's not done ya okay just tell me کیا تم کبھی اس سے اکیل میں ملی I mean اگر اکیل میں تمہیں کس کرنا چاہتا ہو تو relax I'm just joking yaar صرف یہی ایک ریزن نہیں تھا میرے سنجی نے کوششش کی میں نے بہت روپنے کی کوشش کی پر وہ بہت آگے نکلیا تھا نہ وہ اپنی یہ آتے چھوڑنے کے لئے تیار تھا نہ اپنے دوست and then finally تم نے بریک اپ کر لیا بلکل صحیح کیا اس کے بعد اس کے بعد کیا اس کے بعد ہم کبھی نہیں ملے اس کے بعد ہم کبھی نہیں ملے ایکتمی ملے اپنی کس کیا اس کے بعد ہمیں نے کیسن کو چکے ہونگے مجھے مجھے وہ نے کہا کیس کیا ہی نہیں تھا لیکن میں تو تمہارا ہاتھ ہی پکڑھوں گا اور کیس بھی کروں گا جس ریلاکس اکیلے میں سب کیس آمنے نہیں اور ویسے بھی میں نے اشاہ بھی نہیں کرتا وقت کے ساتھ آرین اور جوہی ایک دوسرے کے نزدیک آتے چلے گئے لیکن کالج کی پڑھائی ختم ہونے بھر جوہی ممبئی واپس لوٹائی اور اس کے گھر پر اس کی شادی کی چرچہ شروع ہی لیکن آرین کے لئے یہ کوئی پاسنگ افیر نہیں تھا لہٰذا اس نے اپنے گھر والوں کو جوہی کے گھر والوں سے شادی کی بات کرنے کے لئے راضی کر لیا آرین کے پتا مسٹر آرون جوشی نے جوہی کے پتا سے کانٹیکٹ کیا اور پھر ملنے کی بات تے ہوئی جی نمشکار میں امید جوشی آرین کے پتا دراصل میرا خود کا اپنا ڈیڈ ڈیڈی کیا کہہ رہے آپ مودی پہ آئیے نا رکھنا ہاتھوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا فرم ہے ہمارا یہ میرا بیٹا آرین ہے بہت ہی ہونہا لڑتا ہے اور کالیج بھی ہمیشہ ٹاپر رہا ہے سچ کہوں پروفیسر صاحب مجھے امید تھی کہ میرا بیٹا بھی سی اے بنے گا پھر ہم دو باپ بیٹے مل کر اس فرم کو مطب کیا کہہ رہے آپ مودی پہ آئیے نا چل جا تو ہی بات کر لے جا انکل میں آپ کی بیٹی کو کالیج سے جانتا ہوں اور اب تو میری ناکری بھی لگ گئی ہے جو ہی مجھے بہت پسند کرتی ہے کیا میں آپ کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں جو ہی جو ہی بیٹا بیٹا اپنا سوال جو ہی سے کرو کہ تو اچھا رہے گا اگر اگر جو ہی کو یہ رسطہ منظور ہے تو بھلا ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے کیو بیٹی مبارک 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 جو ہی اور آرین دونوں ہی کے گھر والوں نے ان کے رشتے کو کھلے دل سے سویکار کیا شادی کی تاریخ بھی تہ ہو گئی اور دونوں ہی پریوار شادی کی تیاریوں میں بزی ہو گئے لیکن اتیت کئی بار آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتا ہے اور جو ہی کا بیٹا ہوا کل ایک دن پھر اس کے سامنے آکر کھڑا گئے یہ کیسی لگ رہی ہے ایک دم پری لگ رہی ہے چلو آرین چلتے ہیں ارے پر کیوں کچھ نہیں بس چلو ارے بات کے یہ تو بتاؤ کیوں جانا چاہتی ہو چلو ہی ہلو آنٹی کیسے ہاں بس ٹھیک ہوں یہ ہے میرے منگیتر آرین ہلو آنٹی ہلو بٹا اچھا ہے تم دونوں کو بہت بہت موبارا بات تینک یو آنٹی سنجی کیسا ہے پہلے سے بہتر ہے اصل میں اسے نشے کی اتنی زیادہ عدد پڑ گئی تھی کہ اسے ریہب سینٹر بھیجنا پڑا پونہ میں چوشلے چھے مہینے سے وہی ہیں بس ابھی چار دن میں آتا ہی ہوگا سنجی کی ممی ہے یہ کٹ دو آنٹی اگلے مہینے کی تین تاریک ہو ہماری شادی ہے آپ اور سنجی پلیز آئیے گا تینک یو بٹا میں ضرور آنے کی کوشش کروں گی اور ایک پار پھر تم دونوں کو بہت بہت موبارک بات تینک یو آنٹی تینک یو تینک یو ہی لو تب ہی کھواروکا پہلا قواب تیسی شما بھی شما بھی شما بھوں موسیقی موسیقی آئی آئی سمدھی جی کہیے کیسے آنا ہوا سب خیریتو ہے خیریت ہے جو آپ کی بیٹی کی کرتو تھے ہمیں سمے رہدے کی پتہ چل گئی مرنہ بہت بڑا انرث ہو جاتا کیا کیا مطلب ہے آپ کا ایسی لیلکی سے آپ میرے بیٹے کی شادھی کروا رہے تھے شرمانی چاہیے آپ لوگ موسیقی موسیقی ایران جوہی اور سنجے یہ سب اسی سنجے کا کیا دھرا ہے اسی بات کا در تھا مجھے مجھے بھی باتا تھا کہ تو اس لڑکے کے ساتھ اس حد داگ اپنا مو کالا کرے گی اے بھگوان کیا عزت رہ جائیں گے ہماری سماج پہ کیا آپ وہ دکھاؤں گے اپنے مائکے میں اب رونے دونے کا کیا فائدہ اس سب پاپا کے لات پیار کا ہی نتیجہ ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اب لوگ میرا یقین کیجئے میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو یہ کیا ہے یہ سب تمہاری شاکل ہے نا میں نہیں جانتی میں بالکل نہیں جانتی میرا یقین کیجئے یہ یہ میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں یہ ماں پاپا آپ تو یقین کیجئے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پاپا یہ میں نہیں ہوں پاپا پاپا داد میں کیا سن رہا آپ نے ارشتہ توڑ دیا داد کیتنا پتہ چل گیا تو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے یہ رشتہ کیوں توڑا ہے پر داد اگر آپ مجھے بات تو کر لیتے باپ ہمیں تیرا تجھے اچھے برے کی سمجھ ہو یا نہ ہو مجھے ہے ایسی لڑکی کو اگر ہمارے گھر کی بہو بنا کر لائیں گے تو ہمارے سماج میں جوشی خاندان کے نام پر کالک پج جائے گی داد مجھے آپ کے سماج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے میں جوی سے پیار کرتا ہوں اور شادی بھی میں اسی سے کروں گا اور اسی دیٹ پر کروں گا ڈاڈی جو دیٹ تے ہوئی ہے دیکھ لینا آریل جو جا اسی کا شک تھا مجھے یہ صرف تیرے پیار کا نشا نہیں بلکہ تیرے شعب کو نسا بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے اس لیے تجھے اتنی ہممت ہو گئی جو اپنے باپ سے زبان لڑا رہا ہے دیکھے ڈاڈی فکید آپ سے بات پر کر کوئی فائدہ نہیں آریل جانے تو اسے جب نشا اتر جائے گا تو اپنے آپ گھر لٹائے گا ایسی بیٹی سے تو میپوتری ہی اچھے تھے نام بدنام کر دیا ہمارا اور آپ آپ کو بڑا شوق ہے نا مانداری کا دیکھ لیا سنجے نے کس طرح سے ہم سا بدلہ لیا اور ایسی قردی حرکت کر کے جو ہی نے اپنے اوپر تو کالک لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کے جنا مشکل کر دی مجھے تو در یہ ہے کہ اگر میری مامی پاپا یہ سب سن لے تو وہ مجھے مجبور نہ کر دے جائے سے ڈیوارس لینے کے لیے واہ کیا تمہیں بھی کچھ سنانا باقی رہ گیا ہے سنا لو بلکل سناوں گا لیکن جو ہی کو نہیں آپ لوگ سب کو ارے اس مشکل گھڑی میں جو ہی کو جن کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بولو کہ اس کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہیں جائے بھائیہ جو ہی آپ سے کتنا پیار کرتی ہے کتنی عزت کرتی ہے آپ کی آپ کو لگتا ہے جو ہی اتنی گریوی حرکت کر سکتی ہے اور آپ لوگ بچپن سے آپ لوگ جو ہی کو جانتے ہیں ایک منٹ میں ایک منٹ میں آپ لوگ نے اس پر شک کر لیا اور اس تصبیر پر آپ لوگ کو زرہ شک نہیں مطلب مطلب یہ کہ یہ فوٹو نکلی ہے ڈاکٹر اسے ڈیجٹی نے ٹریٹ کیا گیا ہے اچھا بہت یقین ہے تمہیں اس پر کیا سبوت ہے کہ یہ فوٹو جوی کی نہیں ہے میں اتنے یقین کے ساتھ اس لئے کہہ سکتا ہوں کیونکہ کیونکہ میں اور جوی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ارے چھے ساتھ مہینے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں دوستی سے زیادہ انٹینس ہے ہمارا ریلیشنشپ اور اور جوی کا فگر ایسا نہیں ہے آنٹی آپ تو جوی کی ماں ہے بچپن سے دیکھا آپ نے جوی کو گوھر سے دیکھا اور سوچیے کیا ہی اس کا اصلی فگر ہے لیجے آنٹی گوھر سے دیکھا پلیز سوچیے کیا کر رہی ہو تم آرین نہیں جوی آرین مجھے چھوڑ دو جوی آرین پہ یہ کہانی یہی پہ ختم کر دینا چاہتے ہو خود کو کیوں سازا دے رہو جوی جب تمہاری کوئی غلطی نہیں تو خود کو سازا دے نا کینی بڑی بیوکوفی ہے آرین آرین میں تھک چکی ہو کوئی بھی میرا یقین نہیں کرتا یہاں تک کہ میرے اپنے گھر والے مجھے میں جانتا ہوں میں ہونا تمہارے ساتھ سب تھی ہو جائے گا رونا بند کرو کیسے آرین تم مجھ پر اتنا یقین کیوں کرتے ہو کیکہ اگر تمہارا فگر ویسے ہوتا نا تو اس ہی دن شادی کر لیتا اس دن تم نے آنکھ آتا آرین یہ تم آج کہہ رہے ہو لوگ تو چپ نہیں رہیں گے نا ممی باپا بھائیا بھائی کوئی مجھ پہ یقین نہیں کرتا اور کل کو اگر تم مجھے باہر لے جاؤ گے اپنے ساتھ تو لوگ تانے کسیں گے انگلیاں اٹھائیں گے تم کلکی کی بیٹ کر رہے ہو چلو میرے ساتھ میں باتاتا ہوں کہ میں کیا کروں گا چلو اٹھو سوچ کی رہی ہے چلو جو ہی اگر کمزور ہوتی تو صحیح وقت پر سنجے جیسے لڑکے سے بریک اپ نہ کرتے لیکن پریوار کا دکھ اور اتنی بدنامی اس سے برداشت نہیں ہو گئے پر آرین بہت سمجھدار تھا اور وہ صحیح وقت پر ان فوٹوگرافز کا سچ سمجھ گیا اور پریوار کو بھی سمجھا دیا آج ٹیکنالوجی کافی آگے بڑھ چکی ہے لیکن اس کا صحیح یا غلط استعمال تو انسان کے ہاتھ میں ہی ہے کسی نے فوٹو مورفنگ یعنی کمپیوٹر سوفٹوئر کے ذریعے بڑی صفائی سے دو الگ الگ تصویروں کو ایک ساتھ چھوڑ دیا یعنی چہرہ جو ہی کا لیکن شریر کسی اور کا پر کون کر سکتا تھا یہ کیا سنجے نے یہ کیا ہوگا اور آرین سمجھدار تھا لیکن باقیوں کا کیا توکہ اس کے دوستوں کی طرح اور لوگوں کے ہاتھ بھی تو یہ تصویریں لگی ہوں گی بیٹھ میٹر ایک چھائے اور ایک کافی تمہیں یاد ہے پہلی بار ہم کیسے ملیتے ہیں I mean چھوٹو نے چھائے کافی کی کیسے ہرا فیری کی تھی اگر چھوٹو چھائے کافی کی ہرا فیری نہیں کرتا تو ہم آج اس طرح ایسے بیٹھے نہیں ہوتے یو بیٹھ اس تائم بھی یہ ویٹھا نا چھائے کافی کی ہرا فیری کریں یو بیٹھ آرین آرین ہم یہاں سے چلیں پہلے چھائے کافی تو آنے دو نہیں آرین مجھے اچھا نہیں لگ رہا بہت دم گھٹ رہا پلیز واپس گھر جلتے ہیں اوکی اوکی ریلاکس میں آرڈر کینسل کر رہا کر چھٹے کر رہا کیا اوکی ایل بی بیک ایک بار میری طرف پی دیکھ لیتی نا اس نجر سے کسم سے میری تو لائف بن جاتی یار سوری سر سوری سر اے سوری ابھی نہیں سوری اس دن کہنا جز دن تیری مار تیری بھین کے اسی تصویر چھپے گی تب دیکھوں گا توں نے کس نظر سے دیکھتا ہے اور وہ تجھے کیسے دیکھتی سمجھا میں سامجھ گیا سر یہ تصویر اس لڑکی کی نہیں ہے سر ہاں یہ وہ لڑکی نہیں ہے نہیں ہے یہ وہ لڑکی سمجھے تم لوگ کافی شاپ میں ہوئے اس واقعے سے جوہی کو گہرا صدمہ لگا اور وہ بے ہٹ ڈر گئی جو تھوڑی بہت حمت اس نے آرجان کے سارے جھٹائی تھی وہ بھی ٹوڑ گئی اس گھٹنا نے اسے کانفیڈنس کو ہلا کر رکھتی ہے وہ بس ان باتوں کو یاد کر کے روتی اور اندر ہی اندر گھڑتی رہتی لیکن آرین نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور وہ اسے اس سب سے باہر نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا چائے اے اے تم تو کوفی بھی تھیوں ام سوری کوفی چوہی ایسے رونے سے کچھ نہیں ہونے والا چوہی ہمیں سب کے خلاف لڑنا ہوگا سب کا مو بند کرنا ہوگا نہیں آرین مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے مجھے سنجے کے ساتھ ایک ریلیشنشپ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھی اور آج اسی کی سزا بکت رہی ہوں ہمارے بریک اپ کے بعد پاپا نے اسے اور اس کے دوستوں کو نشا کرتے ہوئے کالیج میں پکڑ لیا تھا اور اسی لئے ان سب کو ایکسپیل کر دیا گیا تھا اور اچھا ہے اسی وجہ سے وہ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے اور وہ بھی تب جو میری شادی ہونے والی ہے نہیں جوی یہ سنجے کا کام نہیں ہے آرین تم سنجے کو نہیں جانتے ہوگا ایسی گری ہوئی حرکت صرف وہی کر سکتا ہے جوی میں مانتا ہوں سنجے گرا ہوا ہے پر وہ اتنا بے اکوف نہیں ہو سکتا مطلب مطلب یہ کہ اگر اس نے تمہارا چہرہ مورف کیا تو خود کا بھی کر سکتا تھا بری دنیا کے سامنے اپنا نام کیوں خراب کرے گا سوچو جوی نہیں جوی فون اٹھا آنسر سوچ کیوں رہے سپیکر پر ڈالو جوی مطلب 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 ڈی کون مطلب 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 میرے اگرم مطلب 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 کر رہی ہے لگتا ہے جیکپوٹ لگ گیا سنیل ہلو آرے پھون کٹ کر کے آپ نے تو مایوس ہی کر دیا تھا ڈائری چیک کر رہی تھی کیا آرے آرین توم یہاں تو یہ رہا میرے دوست کا اصلی چہرہ بھائی گلتی ہو گئی بھائی اپنی قندی زبان سے مجھے بھائی مت کے نام نہ ہی اسے بھائی سمجھا بہت بڑی گلتی ہو گئی ہم لوگ اسے ہمیں اس طرح جو ہی پر ملتام نہیں لگانا چاہیے تھا آپ سہی کے رہے پاپا خیر اب جو آرین نے ہمیں سچا ہی دکھا دی ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں جل سے جل پولیس کمپلینٹ کر دینی چاہیے کیا آپ کا دماغ تو سہی ہے بات پولیس تک پہنچتے ہی ہماری رہی سہی عزت بھی مٹی میں مل جائے گی پیچھلی بار تمہاری جیت کی وجہ سے ہم پولیس کمپلینٹ نہیں کیے تھے اس کا نتیجہ دیکھ رہی ہو ناج اگر اس سنجے نے یہ گری ہوئی آرکت کی ہے تو تو اس کی سزا اسے مل نی ہی چاہیے تب ہی میری بیٹی کو انصاف ملے گا بلکل صحیح کا آپ نے انکر دراصل جوہی اور اس کے پریوار کو تب ہی پولیس کمپلینٹ لوج کرنی چاہیے تھی جب یہ فوٹوگراپس انہیں ملے تھی اگر انہوں نے ایسا کیا ہوتا تو بات یہاں تک پہنچتی ہی نہیں اور شاید اب تک افرادی بھی پکڑا جا چکا ہوتا یاد رکھئے کسی کے بھی اشلیل فوٹوگراپس اور ویڈیو بنانا یا انہیں پبلک کرنا ایک بہت سنگین جرم ہے اور اس کے لیے انفرمیشن ٹکنالوجی ایکٹ کے سیکشن سرسٹھ اور ای پی سیکشن ٹو نائنٹی ٹو کے تہت سزا اور جرمانے کا پراو دان ہے خیر دیر سہی سہی لیکن جوہی کے گھر والوں نے اس ماملے میں پولیس کی مدد لی ویسے آپ کے بیان سے تو سیدھا شک اس سنجے قدم پر ہی جاتا ہے کیونکہ کافی تگڑا موٹیو ہے اس کے پاس ویسے حال فلال آپ کی سنجے سے کوئی بات ہوئی تھی جی سنجے سے تو کوئی بات نہیں ہوئی پر ہاں اس کی ماں ملی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ سنجے ریہاب میں ہے اصل میں اسے نشے کی اتنی زیادہ عادت پڑ گئی تھی کہ اسے ریہاب سینٹر بھیجنا پڑا پھونہ میں پر اب تک تو وہ واپس آ گیا ہوگا کیا آپ نے سنجے کی ماں سے اپنی شادی کے ذکر کیا تھا اگلے مہینے کی تین تاریخ ہو ہماری شادی ہے آپ اور سنجے پلیز آئیے گا جی اپنی شادی اور بھی ساف گیا بیر تو ماملہ آئیے گیا بیر ایسے آپ کے سنجے رہتا کھا ہے آپ نے اپنی شادید کی میکنی ت BLT بیر ایسے گیا میں نے اپنی شادید کیا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا خانتا یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ یہ فکڈ ہے یہ ہے تیرا ہے ہاں سنجی دیکھو ہوا ہے ہم کی بھی دیتی کھا؟ بدلہ لینے کی؟ ہاں میں نے جو ہی کو دمکی دیتی لیکن وہ بہت پرانی بات ہے سر میں نے میں بدل گیا ہوں سر ہم چو ہی مجھے اب بھی لگتا ہے کہ سنجیز کیس میں انوارڈ پنی ہے کسی اور کا ہاتھ ہے ویسے سیبر سیل افیسر اس کام میں لگے ہوئے اور میں پورا یقین ہے کہ بہت جل کچھ سامنے ضرور ہے ہاں میشو برمہ بولیے کہاں ایک منٹ ہاں ہاں تینکیو برمہ جی سائبر سیل سے فون تھا جس آئی پی آئیڈریس سے اس دن فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ بوریو لیشٹ کا ایک سائبر کیفے اور اس دن یعنی 14 جولائی کو پندرہ لوگوں نے انٹرنیت استعمال کیا تھا اور ان پندرہ لوگوں میں سے چودہ لوگوں نے جس آئیڈی پروف پہ انٹرنیت کا استعمال کیا تھا وہ ایک دم صحیح ہے صرف ایک شکس ہے جس نے اس دن فیک آئیڈی سے انٹرنیت کا استعمال کیا اور مجھے پوریا یقین ہے کہ وہ ہی ہمارا مجرم ہے سر اگر چودہ جولائی کو بوریوالی کے سائبر کیفے سے فوٹو اپلوڈ کی گئی تھی تو سنجے بیکسور ہے سر تم اتنے یقین سے کیسے نہیں سکتے سر آپ ہی نے بھی کہا چودہ جولائی کو بوریوالی کے سائبر کیفے سے فوٹو اپلوڈ کی گئی تھی سولہ جولائی کو تو میں اور جوئی سنجی کی ماں سے ملے تھی ہلو آنٹی تمہیں یاد ہے جوئی ہاں اور سنجے کی ماں نے ہم سے کہا تھا اصل میں اسے نشے کی اتنی زیادہ عدت پڑ گئی تھی کہ اسے ریہب سینٹر بھیجنا پڑا پونہ میں پھرچلے چھ مہینے سے وہی ہیں بس ابھی چار دن میں آتا ہی ہوگا اور چار دن بعد ڈسٹاج ہوگا یعنی 20 جولائی سر اگر سنجے پونہ کے ریہب سینٹر میں تو چودہ جولائی کو فوٹو کیسے اپلوڈ کر سکتا ہے وہ بھی بوری والی میں جو رائیڈ تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی طرح کی ہماری کوئی ہلپ کر سکتے ہو جی ہاں سر میں نے وہ تصویریں دیکھی ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ کہاں سے لی گئی ہیں کہاں سے لی گئی ہیں وہ میرے سوشل نیٹوکنگ سائٹ کے پروفائل سے لی گئی ہیں جو ہی کے گھر والوں کی کوشش تھی اوڈر آریان کے گھر والے اس شادی کے خلاف ہونے کے باوجود آریان کی زد کے آگے مجبور تھی آریان چاہتا تھا کہ یہ معاملہ شادی سے پہلے ہی سلجھ جائے تاکہ جو ہی جب اس کے گھر کی بہو بند کر آئے تو اسے وہی سممان ملے جس کی وہ حق دار ہے پیاد میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس میں جو ہی کی کوئی گلتی نہیں ہے اسے بھسایا جا رہا ہے موم میں شادی کروں گا تو صرف جو ہی سے آپ سمجھا دیجے داد کو آریان ایسی لڑکی سے آپ میرے بیٹے کی شادی کروا رہے تھے شرمانی چاہیے آپ لوگ مجھے بھی باتا تھا کہ تو اس لڑکے کے ساتھ اس حد تک اپنا مو کالا کرے گی اے بھگوان کہ ہاں عزت رہ جائیں گے ہماری سماج میں پی کیا آپ وہ دکھاؤں گے اپنے مائکے میں بابا بابا اب چاہے کچھ بھی کرنا پڑے جو ہی پہ لگے اس داکپوں میں کیسے بھی کر کر مٹھاؤں گا تب ہی جو ہی ان سب سے باہر آب آئے گے اور تب ہی میرے موم ڈیڈو سے اپنائیں گے جس نے بھی یہ تصویریں اپنوٹ کی ہیں وہ بے شک انڈیا نہیں ہے اور آپ کی جان پہچان گئی کیونکہ جس طرح سے اس نے یہ فوٹو بیپ سائٹ پر ڈالی ہے اس کی ایک کوپی آریانز کی فیملی کو بڑی ہی چالاکی سے بھیجا ہے اسے احساب ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہی اور آپ کے پریوار سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ ایسا کون ہو سکتا ہے جس کو آپ کے پریوار سے اتنی زیادہ نفرت ہو باتا نہیں انسپیکٹر صاحب لیکن وہ جو کوئی بھی ہے وہ بس یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی کو اثنا بدنام کرے کہ کوئی اسے شادی نہ کرے یہ تو اچھا ہے کہ اس نے آپ کی بیٹی کا نمبر بیپ سائٹ پہ نہیں ڈالا اور نہ کیا آپ نے میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس نے جو ہی کا نمبر بیپ سائٹ پہ ڈال دیا ہوتا تو کیا ہوتا نمبر سر سر یہی ہے وہ یہی ہے وہ ایلو سائبر سیل ایک آئی پی ایڈریس ایڈریس کرنا ہے کوئکلی پولیس مکل مکل بیٹی صاحب جن تین سٹوڈنٹس کو میں نے کالج میں ناشا کرتے ہوئے پکڑا تھا ان میں سے ایک یہ تھا کیارے ہو شاہ شروع ہو جا مجھے کچھ سامجھ بھی نہیں آرہا ہے انسپیکٹر کیا آپ کیا کہہ رہے میں نمبر والا میسیج کیسے ڈال کر سکتا میرا لیپ ٹپ تو پچھلے دو تین دنوں سے ہرڈویر انجینئر کے پاس پڑا ہے آپ چاہیں آپ چاہیں تو اسے فون کر کے پوچھ لیجے شاہ تو پھر ترہ ای پی ایڈرس کس نے یوچ کی کس نے پتہ نہیں پر دینیش یہی تا دینیش وہ تیسرا سٹوڈنٹ ہم یہ دینیش کاملے گا یہی دینیش ہے یہاں ہی دینیش ہے اب لو اس کو لے گیا جب میں مومبئی واپس آیا تو مجھے پتا چلا کی جوہی کی شادی طے ہو گئی تو میں نے تب بھی سوچ لیا تھا میرے پاس یہ اچھا موقع ہے پروفیسر شرما سے بدلہ لینے کا میرے دماغ بھی ایک آئیڈیا آیا میں نے سنجو کی پروفائل سے اس کی اور جوہی کی فوٹو لے اور موف کر کے اس پیچر کو ایک سائیبر کیفے سے انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیا میں نے یہ سب بہت سافدھانی سے کیا تھا اس کے بعد مجھے جوہی کی بدنامی کی خبریں تو ملی لیکن اس کی شادی ٹوٹنے کی کوئی نیوز نہیں ملی آج جب بس سے کس نے اس کا نمبر مانگا تو اسے رہا نہیں کیا میں نے ایک ہی جھڑکے میں اسے جوہی کا نمبر دے دیا میں نے یہ سوچا کہ اب اس کو اور اشلیل کالس آئیں گے جس سے اس کی اور بدنامی ہوگی اور اس کی شادی پکا ٹوٹ جائے گی تو میں نے یہ سب موگل کا وای فائی یوز کرتے ہوئے اپنے ہی فون سے جوہی کا نمبر پوٹ کر دیا تھا دینیش کو جوہی اور سنجے کے فوٹوگرافز مورپ کرنے اور انہیں پبلک کرنے کے جرم میں آئی ٹی ایکٹ کے سیکشن 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 ٹو نائنٹی ٹو اور مانہانی کے لیے آئی پی سیکشن فائی ہنڈڈ کے تحت پانچ سال قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی وہیں دوسری اور مکل اور دینیش کو عوید نشیلے پدارتھوں کے سیون کے اپراعت میں بھارتی قانون کے نارکوٹک ڈرگز اور سائیکو ٹروپک سبسٹینسز ایکٹ کے تحت ایک سال قید کی سزا ہوئی ساتھ ہی جرمانہ بھی بھرنا پڑا اس پورے ماملے میں جوہی کا منگیتر اور دوست آرین اس کے ساتھ پوری مضبوطی سے کھڑا رہا اور یہ اس کے ایک اچھا دوست اور صحیح جیون ساتھی ہونے کا سبوت تھا دراصل ہمارے دوست ہماری ہی پرسنالیٹی کا ریفلیکشن ہوتے ہیں اسی لئے دوستوں کو چنتے وقت بہت سافدھان رہے غلط سنگتی سے سافدھان رہے اور اپنے ساتھیوں کی حرکتوں پر ہمیشہ نظر رکھیں اسی پرارتنا کے ساتھ اب میں سوشاند سنگھ آپ سے ویدہ لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی ایسی ایک اور ستھے گھٹنا کے ساتھ دیکھتے رہے سافدھان انڈیا انڈیا فائٹس بیک